عوض بیللہ عنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ حبیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم نے ٹاؤن پلین یا پلیننگ کے حوالے سے پیچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی ٹاؤن یا آربن پلیننگ کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی کہ ٹاؤن پلیننگ کیا ہے آربن پلیننگ کیا ہے ریکوائیمنٹس کیا ہے ضرورت کیا ہے کس طریقے سے ہم سوشو ایکنامک صورتحال کس کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے انوائرمنٹل جو ایشوز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو بڑھا سکتے کس طریقے سے ہم اس کو چلا سکتے آج ہم پلیننگ کی بات کریں گے تو جب ہم پلیننگ کی ضرورت سے ہوگی کہ ایک ڈائیگرام اور لسٹ آف سٹپ اور ایکٹیوٹیز یا ایکشن کے حوالے سے پہلے سے پری تینکنگلی جو ہم ایک ڈائیگرام بناتے ہیں جو ہم ایک لسٹ بناتے ہیں جب بھی ہم کوئی ہم نے بزار جانا ہو اور ہم معمولی سی بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم کیا کہتے ہیں ہم ایک لسٹ بناتے ہیں ایک ڈائیگرام بناتے ہیں اگر ہم ایڈیوکیٹر نہیں ہیں تو ہم ایک ڈائیگرام بناتے ہیں جس میں مختلف جو فروٹس ویجیٹیبل لانی ہو ان کے شکلے بناتے ہیں ان کی شپ بناتے ہیں اور جو ایڈیوکیٹر لوگ ہیں ان کے نام لکھتے ہیں ساتھ میں لکھتے ہیں اتنے کلو اتنے کلو تو یہ بیسکلی پلین جو ہے یہ ڈائیگرام یا لسٹ آف سٹیپس یا ایکٹیوٹیز یا ایکشنز تو ان کا جو ایک پریلی پہلے سے ایک پریپریشن ہوتی ڈاکومنٹ کو اس کو پلین کہتے ہیں the step must be perform with the step ہم perform کرتے ہیں available time or resources میں دو چیزیں ہیں جب ہماری باس کوئی ہم ایک پلین بناتے ہیں جب ہم ایک چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں then we need time and resources management کی کوئی بھی شبہ ہو تو ہمیں دو چیزوں کی ضرورتی time کی بھی and then resources اگر time or resources میں deficiency ہو time or resources کے درمیان difference ہو تو ہم اس کو properly manage نہیں کر سکتے ہیں because we need ہمیں ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم steps wise اس کو ہم کرتے ہیں fulfillment objective اور goals جو goals یا objective ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان objective یا goals کو achieve کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں اس پلین کو جو پہلے سے ہم نے design کی ہے جو پہلے سے ہم نے list بنائی ہے جو پہلے سے steps ہم نے determine کی ہے جو پہلے سے activities یا action کو ہم نے پہلے سے decide ہیا ہے کہ ہم ان کو follow کریں گے ہم ان steps کی اوپر جائیں گے تو ان steps کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو farfarm کرتے ہیں step wise one two three four یعنی one step سے second step پہ third پہ four پہ اسی طریقے سے ہم smoothly ایک business cover کرتے ہیں تو یہ like ایک اس کی مثال یہ ہے اس کی مثال ایک گڑی کی طرح ہے کمپاس کی طرح ہے جو کہ ہمیں help دیتی ہیں development میں جو کسی چیز کو بڑھانے میں کسی چیز کو achieve کرنے میں ہماری لئے help پر ہوتی ہے ہم جب بھی پہلے سے جب design کرتے ہیں پہلے سے چیزوں کو بناتے ہیں پہلے سے کسی چیز کے بارے میں تو یہ helpful ہے ہماری اس achieve میں successful plan جو ہے best ہے کس پہ accurate research پہ اور accurate data پہ اگر ہماری پاس accurate data ہیں research accurate ہے ecorec ہیں تو ہم جو کام کریں گے پہلے سے ہمیں پتا ہوگا پہلے سے ہمیں ایک data available ہے پہلے سے ہمیں pre design کیا ہوا ہے کہ یہ steps کریں گے تو we lead it we go through ہم اس کو کل لیں گے تو ہم اس پہنچ سکتے ہیں تو اگر ہم نے پہلے سے research نہیں کیا ہے پہلے سے correct data نہیں ہے پہلے سے ہم نے ان چیزوں کو تو ہم properly اس جو plan ہے اس کو achieve نہیں کر سکتے ہیں because for the achievement جو ہم نے پہلے سے list of step بنائی ہے یا پہلے سے ہم نے list of the activities یا list of the action پہلے سے ہم prepared کرتے ہیں plan کرتے ہیں ایک نقشہ بناتے ہیں ایک sketch بناتے ہیں پھر اس sketch کے بارے میں پہلے سے ہم نے design کیا ہے کہ یہاں یہ کام ہوگا پہلے یہ کام پہلے اس کے بعد پہ third step پہ یہ کام ہوگا fourth step پہ یہ fifth step پہ یہ اگر اسی طریقے سے ہم اس کو step wise کرتے ہیں تو ہم آخر میں پہنچ جاتے ہیں goal تک لیکن اگر یہ steps ہم follow نہیں کرتے یا یہ step جو ہے without accuracy ہو accurate data نہ ہو یا ان step میں کسی بھی جگہ پہ ہمیں full information ہے ان کے availability نہ ہو without availability without research ہم اسی طرح آگے تو ہم کبھی اس step تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ہم کبھی اس standard کو meet نہیں کر سکتے ہیں ہم ابھی goal تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو جو plan ہے اس کے لئے main چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ first of all ہم جو پیریاری چیز ہیں جو ہم نے steps action یا activities کے پہلے سے ہم نے determination کی ہیں پہلے سے ہم نے ان کا تعاین کیا ہے اس کو step wise ہم follow کریں اور لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس steps جب ہم بناتے ہیں تو اس سے پہلے accuracy of data ہونے چاہیے اس سے پہلے accuracy of data کا ہونا بہت ضروری یا must ہے کہ ہمیں ایک authentic data ہو levels of urban planning کی level کیا ہے کون کون سے levels ہے ہر چیز کی level ہوتی نا ہم جب جاتے ہیں نا تو ہم سکول میں انڈر ہوتے تو level ہے primary school ہے پھر middle school پھر high school پھر college university تو اس طرح ان میں کیا levels ہیں local district short اور mid term development of town کے لئے ایک local level پہ آپ کی locality میں district level پہ جو ہوتی ہیں تو short یا mid term development of town کے لئے ایک تو short term پہ آپ نے آبادی کو settlement کرنی ہے یا short term کے لئے you need تو اس کے لئے development ہوتی second regional medium term development focus on the solving problem with the regional dimensions regional dimension best problems تو ریجنل level پہ بھی بقاعدہ طور پر اس کی پلیننگ ہوتی ہے بقاعدہ ریجنل level environment ہوتی third national level economic and long term development for national interest اس حالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو national economic اور جس طریقے سے ابھی عمران حان نے وزیراعظم پاکستان پاکستان نیا پاکستان housing scheme ہے this scheme is basically for the economic اور long term development کے لئے جس میں حاصل کر کرونا ہم نے دیکھ لیا کہ housing کے لئے بہت زیادہ حکومت نے investment دی بہت زیادہ حکومت نے اس پر taxation کم کی بہت زیادہ سیکٹر کو open کیا اس کے لئے جو وزیراعظم یو دون پروگرام ہے اس کی بھی حکومت نے کوشش کی زیادہ تر یو کو اس میں کال لے تو یہ نیشنل اکنامک اور نیشنل جو انٹیگریشن کی پولیسی ہے یا نیشنل اکنامک ڈیویلیپمنٹ کی پولیسی ہے تو پولیسی بیسکل ڈیزائن فاردہ لانگ ٹرم اور نیشنل ڈیویلیپمنٹ آف نیشنل انٹرس نیشنل انٹرس کہ پورٹی کو ڈیویلیپمنٹ کیا جائیں جو پور لوگ ہیں جو ایک گروئنگ ڈیمانڈ آف ہاؤسنگ ہے جو گروئنگ ڈیمانڈ آف ہوم ہے اس کو پروائیٹ کریں شہروں میں اس وقت جو مین فرابلم ہے گروئنگ کا فرابلم ہے مجورٹی آف پیپل جو ہے ان کے اپنے گر نہیں ہیں مجورٹی آف پیپل جو ہے اگرانی کر سکتے تو یہ نیشنل انٹرس کے لئے ایک ریجنل ہے ریجنل لیول پہ جو فرابلم ارائز ہو جاتی ہے ریجنل ڈیمینشن پرابلم ہے تو ریجن کی بھی ہیں یا باز وقت جو جو مائی گریشن ہوتی ہے آرکھ ہے یا اس کے علاوہ آئی ڈی پیس کا جو انٹرنل ڈیس پیپل کا جب فاتح میں ٹیروریزم کے حلاف اپریشن کا دو آتا تو اس دوران میجورٹی آف پیپل جو اپنے زمیداری دی گئی کہ وہ لوگ کو ایڈجسٹ کر لے تا کہ اپنی لائف کو سروایف کر سکے اپنے گھروں میں جہاں سے یہ نکلے ہے وہاں غم کو بول جائے یا اس لوکل ڈیس ٹی لیول پہ شاٹ ٹرم کے لئے اگر ضرورت ہو تو شاٹ ٹرم بھی لوگ کو ایڈیسمن کا حوالے سے تو تین لیول ہے اربن پلین یعنی اربن کی جب ہم پلیننگ کرتے ہیں تو تین لیول لوکل لیول سکر جو ہے ریجنل لیول تار جو ہے نیشنل لیول تین لیول پہ ان کی منیجمنٹ ہوتی ہے ہاں ٹاؤن پلیننگ جو ہے پروائیڈ ہیلپ اب یہ نیکسٹ ٹاؤن منیجمنٹ کے ہم نے بات کی ٹاؤن میں ہم ریگول لیول زیشن ریڈیو سنگ پاپولیشن بیسکلی ہم نے جب پولوشن کو ہم ریڈیوز کرتے ہیں چونکہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں مین چیز ہے پولوشن اور پاپولیشن پولوشن بھی زیادہ ہوگی جب ہم پولوشن کو ریڈیوز کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں ریڈیوز کرتے ہیں ڈیفرین کائنڈ کی مطلیف کرسن کی ہوا کی بھی ہوا کی بھی ہیں مورل پولوشن بھی ہیں پولوشن کی ڈیفرین ڈیفرین ٹائب سے مورل پولوشن is کہ سوشلی ہم اس طرح کے پریکٹریس کو جب ہم اب زر کرتے ہے اس طرح چیزوں کو ہم کرتے جس سوشلی مورل ٹیوائز سوشلی کاندر ایتیکل ایشو آج جس میں کرپشن سے حق کسی کا حق کانا ہے جس سے معاشرے کے اندر ایک دیس ایتی ریسپکت نہ مختلف گیسز چھوڑتے ہیں ہوا کے اندر مختلف قسم ہم کیا کرتے ہیں گاڑی سی سلنسل وغیرہ نکالتے ہیں اور آواز پائدہ کرتے ہیں یہ ہی لگتے ہیں کہ کوئی بند کسی گھر میں غم محول بھی ہو سکتے ہیں کسی گھر میں بیمار کی پاسیبلیٹی بھی ہے تو یہ جو چیزے ہیں ہم ایر پینگے گئے تو واتر کو پلوٹ کر جاتے ہیں تو واتر پولوشن بھی ہیں تو اب ان پولوشن کو ریگولیٹ اور ان کو ریڈوس کرنے کے ہوالے سی مین تین جو ہے پاپولیشن کیلٹرول جب ہم ٹاؤن کی بات کرتے ہیں سی ٹاؤن میں مین فرق کیا ہے اور ٹاؤن ہمیشہ اور ٹاؤن میں لیس پیپل ہیں لیس کائیں گے لیس گن پلائیں گے لیس اکسی کربن ڈائی سائی ہارج کریں گے لیس اکسی جن کی ضرورت پڑے گی اور مور ٹریز ہے استعمال کم ہے اور ٹریز زیادہ ہے تو ایزی لیو اکسی جن کی اویلیبیلیٹی ایزی لیو کاربن ڈائی سائی کی افزار فرنڈی ہوتی ہے اس لیے جب ہم ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہم ریگولیٹ بھی کرتے ہیں مختلف پولیسی کی زیادی سے پولوشن کو چاہے ہوں ڈیفرن ٹائپس کے جو بھی پولوشن ہو پھر اس کے قسم کے انٹرٹین منٹ فیسیلیٹی جو ہے اچھو کرتے جہاں مختلف قسم کے لوگ انٹرٹین منٹ ہیں تو اس لیے پارک سنیمار گھر ہیں مختلف قسم لوگ جاتے آوٹنگ کے لیے مختلف مقامات پہ جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کے لاؤ واتر ویس ٹریٹمن فیسیلیٹی واتر انسان کی بنیادی ضرورت پانی جو بھی چیز نہ ہو لیکن پانی جو ہے یہ ہماری دیلی یوزش کے لیے کیونکہ سیونٹی پرسنٹ ہماری استعمالات کے لیے پانی پانی کی ضرورت پڑتی ہیں تو دیر فور واتر ویسٹ جو ٹریٹمن فیسیلیٹیز ہے جو ویسٹ میٹیریل ہے جس کو ہم پینکتے اس کی لیے جس طریقے سے اس کو ہم انرجی رینیوبل کے طور پر انرجیوں سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہم انوارمنٹ کو اچھا بنا سکتے اگر انوارمنٹ گوڈ ہو جائے تو ایسے کیا ہوگی ہیلتھ جو ہم بیٹر کر سکتے پھر اس کے بعد رینیوبل جو ٹکنالوجی ہیں فار پرویشن آف الیکٹرسیٹی ایک الیکٹرسیٹی کی اول جو پرویشن کا ایک فینامنا ہے اول طریقے سے ہم پانی سے بناتے ہیں ایک رینیوبل ٹکنالوجی بھی ہیں سولر انرجی سے بھی بجلی حاصل کر سکتے ہم مختلف قسم کے بائیو انرجی مور فیسیلیٹی کی ضرورت پڑتی ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں پروائیڈنگ پاتوے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو واکنگ پہ اور ریڈیوز دی یوز آف گارڈوں کا استعمال جاتا لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر لیں پرموٹ کر لیں اس سنس کو پائیدل چلیں چلیں گے تو اس کے جو ہر ڈیزیز ہے اس کے ایک سر سائز ہو جائے گی اور یہ کرنا اور اس کے علاوہ نان جو رینیویوبل انرجی ہے ان کی اس کو کام کھرنا کنٹرول کھرنا تو اس کو ہم کنٹرول کریں گے تو دائریکل ایفیٹ کیا ہوگا انوائرمنٹ پہ اور انوائرمنٹ جو ہے تو انوائرمنٹ کا ڈائریک ریلیشن جو ہیلت کے ساتھ ہے تو دو چیزوں پہ بہت زیادہ رینیویبل انرجی کو استعمال کرنا اور نان رینیویبل جو انرجی ہے اس کو پروموٹ کرنا سوسائیٹی میں ساتھ میں فیزیکل ایکسرسائز وغیرہ پروموٹ کرنا جو ہم ہماری ٹاؤن ہے یا اربن سنٹر سے وہاں انوائرمنٹ کو پروٹیکشن دے سکے وہاں ان کو پروٹیکٹ کر سکے وہاں پہ جو ایکو سسٹم ہے ان کی پروٹیکشن کر سکے دیئر فور ایمپلیمنٹیشن آف انوائرمنٹل پروٹیکشن لاب خاص کر یونیورسل لیول پہ یو ان کی طرف سے جو لاز ہیں ان لاز کو ہم سائن کریں آف سائن ان کو ایمپلیمنٹ کر لیں اور اپنی جو بائو سپیر ہے اس کو پروٹیکٹ کریں پھر اس کے بعد ویسٹ میٹریل کنٹرول منیجمنٹ اور ویسٹ میٹریل کنٹرول منیجمنٹ کا حوالے سے آپ دیکھتے ہیں ویسٹ منیجمنٹ کنٹرول کے حوالے سے ارگین باری جو ہے ان کی ہو رہی ہے تو ان کا مقصر یہ ہوتا ہے جو ویسٹ میٹریل جو لوگ اس طرح پینکتے اس کی ذریعہ اس کو انرجی خاصل کریں اور اس کی ذریعہ سے پھر ہم کیا کر سکتے ہے کہ ہم پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہے کیونکہ پولوشن ڈائریک ریلیٹی جب ہم پولوشن کو کنٹرول کریں گے تو ڈائریک لی پروائی گوڈ ہیل تو جو سی ٹیزن ہم گوڈ ہیل اس وقت پروائی کر سکتے ہیں جب کہ ہم پولوشن کو مطلعف کس میں ہم دیکھ سکتے ان کو کنٹرول کھا سکتے تو ٹاؤن میں اس خوالے سے بہت زیادہ اب ان تمام کی وجہ سے پھاس کر پپولیشن بڑھ رہی ہے پولوشن بڑھ رہی دائریک لی پروپرشنیلٹی ہے دائریک لی ڈیبینڈنس تو اس سے محول کی جو بیوٹی ہے یہ ایفیکٹڈ ہو جاتی ہے اب دو قسم کی بیوٹی میں بات کروں گا ایست سوائیٹی کے اندر سوشل اکنامک یہ جو فیسیلٹی ہے اس بھی ایفیکٹ پڑ جاتی ہیں سوشل اکنامک لی اور مختلف قسم جو مختلف فارمز میں ہم سوشل اکنامک ایکٹیوٹی کرتے دیں یہ بہت بہت بوجھ ہے ایک جاب کے لیے لاکھ لوگ اپلائی کرتے ہیں اب یہ کیا ہے ایک جگہ پہ کراؤڈ ہے جو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے الیجیبیلیٹی ہے یا نہیں ہے لیکن ہر بندہ جو اپلائی کرتا ہے اور ایک پرویشن بنائی ہوتی ہے تو یہ جو ایک بیوٹی ہے اور ایک انوارمنٹ یا سیٹیز کے اندر ایک 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 سنٹر میں ایڈوکیشن فیسیلیٹی زیادہ ہے فری ایڈوکیشن بھی آج کل ہے تو دیر فور گورنمنٹ کی ریسپانسی بیلیٹی ہے آفٹر ایڈوکیشن اور پروائیٹ کر لے جاب سوشل گیدرنگ کیلئے چونکہ ٹاؤنز میں یا ایڈوکیشن میں سوشل گیدرنگ جو ہے بیسک ریکوارمنٹ آف دی ہیومن ہے ہم سوشل ارگینیزم ہے ہمیں مختلف گیدرنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو گیدرنگ کیلئے ہمیں پروائیٹ کر لے پھر بیسک انفرسٹرکچر ہمیں پروائیٹ کرے الیکٹریسٹی ہے وارٹر ہے سیوک سسٹم ہے روڈ ہے کمیونکیشن ہے اور یہ تو بیسک ہے اس سے زیادہ بھی ہم سکنڈینیویان سٹیٹس کی بات کر لے سکنڈینیویان موڈل کو سامنے لائے تو وہاں پہ اس سے زیادہ بھی جو فیسیلیٹی ہے اس کے علاوہ جو ہے سٹیٹ کی ریسپانسی بیلیٹی ہے تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بیوٹی کنٹرول دی انوائرمنٹ بیوٹی آف آر سٹیٹی بیوٹی اس طرح کر سکتے ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو ہم ایڈیسٹ کر لے ان کو اکاموڈیٹ کر سکے تو بیوٹی کا مطلب یہاں پہ ایسٹیٹک لی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سٹیٹی کی جو ایسٹیٹک لی ان کی جو ایک لکھ ہوتی ہے اس کا تعلق ہے اس کے بیوٹی ہے یہ ایسٹیٹک لی ہم بات کرتے ہیں اور یہ اس وقت ہے جب ایک سٹیٹی کی ایک پلان ہوں مثال کی طور پر اسلام آباد کی بات ہوتے ہیں تقریبا مہینے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریمار سے کہ سیون آف فورٹی پرسنٹ اسلام آباد جو ہے وہ دیزائن ہیں سیسٹی پرسنٹ اسلام آباد ایک دیہات ایک کانڈرات کا نمونہ ہے اس وجہ سے ہم دیکھ لیں سراؤنڈ آئیر آف اسلام آباد ہے سوائے سیکٹر کے جو جو جی فائیوف سے لے اور فائیوف سے لے آئیوان ٹویل تک ہے باقی ترٹین سائیڈ پہ نکلے باقی ایریاز میں نکلے تو یوں لگتا ہے جیسے کانڈرات ہو ان کی جو سیٹی کا ایک پلین آئیو 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 پاپولیشن بڑھ رہی ہے لوگوں کے پاس جو پرپرلی انکم کا اصورس نہیں ہے مختلف لوگوں پہ چھوٹے چھوٹے انکروچمنٹ ہے بہت زیادہ لوگوں نے گھر بنائے ہیں سی ڈی ای سی سفائی کا ہے تو یہ مختلف قسم اس طرح ہر سٹی میں لہور میں آئیو دی ہے یا کراچی میں پی دی ہے تو ان کی وجہ بیوٹی آب اب جب یہ ڈسٹائی ہوگی لوگ کے پاس اکانی سورس نہیں ہوگی تو دی سٹار سم بیزنس اور اس کے علاوہ کوئی ٹکسی وغیرہ چلائے گا اس سے کیا ہوگا پولوشن بھی بڑھ جائے گی پولوشن جو ہے اس سے کیا ہوگی جو سیٹی کا ایک آٹیفیشل انوارمنٹ ہے جو ایک اس طرح بنے گا کہ نیچرل انوارمنٹ کو ڈسٹائی کرے گا چونکہ ایک نیچرل انوارمنٹ اور ایک آٹیفیشل ہے نیچرل جو پہلے سے اللہ نے دی جو ہماری شہروں کے اندر ایک بیوٹی ہوتی گی لیکن اب آٹیفیشل اتنی زیادہ پولوشن ہو رہی ہے کہ ایک ہو رہی تو یہ سے بیوٹی ایفیکٹ ہو رہی ہیں اور اس کے ہم بیسٹ پاسیبل ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نیچرل جو کنڈیشن ہے ان کو ریپلیس کریں ان کو دوبارہ اب نیچرل کنڈیشن کو ہوتی اس کے لیے ہے کہ جو اٹیفیشل پولوشن کی ڈیفرنٹ سورسز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں اور اس کنٹرول کرنے کے لیے پراپر لیجیسلیشن اور مور امپورٹنٹ پراپر ایمپلیمنٹیشن ہم پراپرلی لاس کو فارمولیڈ بھی کریں پراپرلی ایمپلیمنٹ بھی کریں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اور وہ بھی پراپرلی اس چیز کو لک آف کر کر رہے تاکہ ہماری شہروں کا خوبصورت عقص اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مختلف شہروں کراچی ہے لاہور ہے پشاور ہے اسلام آباد ہے تو ترٹی فورٹی ایرز بیفورز اگر آپ پیکچرز کو دیکھیں ان کے سٹوریز کو دیکھ لیں تو بہت بیوٹی فیڈی وہاں بہت بہت زیادہ پاس بہت زیادہ جو ہے اوپن لوگوں کے لئے لیکن ایت ترٹی فورٹی ایرز حاصل کر چونکہ میں پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں میں نے اسے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ پاکستان منیجمنٹ کے حوالے سے ایرہ کو ٹو ایرہ میں تقسیم کرتے ہیں فورٹی سیون سے سکسٹی اور سکسٹی سے ٹی لاؤ تو سکسٹی سے اور سیون ٹی سی جو پہل ایرہ تھا وہ مور اگنائز مور وہاں پہ کوارڈینیشن ہوتی تھی بہت آتھنٹک ریلائیبل سورس ڈیٹا ریسلج بیہس ڈیٹا اس کے بیہس پہ بہت منیجمنٹ ہوتی تھی بقائدہ ڈیزائننگ ہوتی تھی بقائدہ پلیننگ ہوتی تھی اور ہمارے آج کے شہر اور چالیس سال پہلے اگر ایک چھوٹا سا آپ یہ ٹاسک لے اور آپ توڑا سا گوگل کر لے یا یوٹیوب پہ جائے چالیس سال پہلے کے شہر دیکھ لیں آج کے دیکھ لیں تو آج کے شہر آپ دیکھ گئے تو چالیس سال پہلے اتنے خوبصورت تھی ہمارے تمام شہر بہت خوبصورت تھی چاہے کراچی لاہور پیچار یا اسلام آباد اور آج بہت زیادہ پولوشن ہے اور جب کراؤڈ بن جائے تو لوگوں کے لئے جو انفرسٹرکچر ہے وہ بیوٹی کی بات کرتے جو ایک ایستی ہمارے شہروں کے اندر بیوٹی تھی ہم لاست کر چکے ہیں بیوٹی پولوشن کی ہوگی سے ہم اس کو لاست کر چکے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں پلیننگ کا جو پراسز ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے ڈیفائن کرنی ہوگی فرابلم چونکہ اسے پہلے بھی سٹارٹ میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جب بھی ہم ٹاؤن یا آربن چونکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں ٹاؤن الہیدہ ڈومین ہیں آربن کی ڈومین آربن میں ہم شارٹ سکل کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم جب ایک ڈیزائنگ کرتے پری تینکن کرتے فرسٹ ہم ڈیٹرمنیشن کرتے فرابلم کو دن اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ایک آر ڈو ڈیمانڈ جو ڈیمانڈ ہے جو ڈیمانڈ اور ڈیمانڈ اور ڈیمانڈ سے مین چیز جو ہے دو چیز ہے ون ایک ٹائم ہے اور سگن جو ہی ڈیسورس ہے ٹائم اور ڈیسورس کے ایک آر ہم ڈیزائن کرتے ہیں ٹائم اور ڈیسورس مست چیزیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بقائدہ انالیس کرتے ہیں دن جو پولیسیز ہے جو سٹیٹ کی پولیسیز ہوتی ہے جو سٹیٹ نے فارمولیٹ سکیچ ہے وہ بقائدہ پہلے سے لے ایکشن ہے اور ایکٹیویٹیز ہے جن کو ہم نے ایمپلیمنٹ کرنی ہے اور جب ہم ان کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں پریکٹیکل یوز کرتے ہیں دن ان کی ریزلٹ تو یہ بسیکلی کیپیسیٹی بیلڈنگ بھی ہے اور ہمیشہ ورلڈ لیول پہ اگر ہم سیٹی کو دیکھ لیں تو آفٹر ہر کنٹریز میں مختلف ہے پاکستان میں اس لیے دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرنا ہر ایوری ایور کے بعد ہم اپڈیٹ کرتے تھے ہر ایور کے بعد ہم جو ہے مالیشیا انڈونیشیا کی مثال یہاں ہے یہاں کی جو آیو پھان کے دور میں یہاں اگریکلچر بینگ اگریکلچر کا کنال کا جو سسٹم تھا ہماری جو کوارڈینیشن تھا یہاں سے لوگ لے کے گئے اور لوگ آگے چلے گئے اس کے علاوہ بہت سارا عرب ممالک بھی ہیں جو اس کے بارڈیز تھی تو ہر ایور بقایر طور پر کیا کرتے ہیں اور امینڈمنٹ کرتے ہیں نسیسری چینجز لاتے ہیں اسی طریقے سے ان کی کوشش ہوتی ہیں کہ ارمان یا سیٹی سنٹر کو مور امپروف کر لیں پھر ہیلتھ وائز بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لیکن ہمارے ملک میں سیونٹیز کے بعد جو سیچویشن کے اگر ہم دوسری منزل بنائیں تو گیر جائے گی اور نقصان ہو جائے گا اس ویسال پاکستان میں بھی ہے تو ہم شہروں کی بھی ہیں تو ورلڈ لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بغایرہ سیٹی اور اربن منیجمنٹ کے لیے ان کی انسیٹیوشن جو ہے ویری ایکٹیو ہیں اور ہر سال جو ہے ان کو مطابق لی ڈیزائن کرتے ہیں پالیسی میں ایمیڈمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک پالیسی جو ہے جو سکسٹیز میں بنی تھی بس وہی پالیسی جو ہے ہم اس کو چلا رہے ہوتے تو دیئر فور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اربن اور ٹاؤن سنٹر کی تو اس کی پلیننگ کے لیے جو پراسیز ہے بقائیت اور فرسٹ افعال ہم اس میں جو ڈیفائن کرتے ہیں پر بلمز کو پھر اس کے بعد جو ہے جو افیلیبل ٹائم اور افیلیبل ریسورسز ہے ان ریسورسز کے اکارڈنگ اس کو منیج کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ہے جو سٹیٹ پالیسیز ہے ان کے اکارڈنگ ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے بسکلی جو ہم نے ان کی اصول جو ہے ڈیفرنٹ فیسیلیٹیز جو ہے اور پروائیٹ کر سکے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سکے اور زیادہ زیادہ کیا ہے کہ انوائرمنٹ کو بچا سکے سٹیٹی کے اندر کی جو بیوٹی ہے ان کو ہم پریزار کر سکے لوگوں کو سوشل اکنامک اپورچنیٹی پروائیٹ کر سکے تاکہ مجورٹی آف ابسٹیکٹ بھی اور کنکریٹ انداز میں بھی دونوں انداز سے ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے لئے جب ہم پبلک پارک دیتے ہیں لوگوں کے سوشل گدرنگ کے لئے جتنی زیادہ فیسیلیٹی ہوگی اتنی لائف سٹینڈر آف پیپل ہیپینس آف پیپل سٹینڈر بورڈ ہوگی سکنڈینیوی سٹیٹ میں اگر آپ دیکھ لیں فیل سویڈن ڈنمارک ہیپی پیپل آف دا ورڈ ہے بیک وہاں پہ کیا ہے کہ موس فیسیلیٹی ہے پبلک کے لئے موس پارک ہے موس جو ہے وہاں پہ ہیل فیسیلیٹی ایڈوکیشن فری ہیں آف پرویشن آف ہیپینیس بھی بڑھے گی اسی لئے ہم جب ٹاؤن پلیننگ یا آربان منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مادرن سیٹیز میں یہ روٹین ہے کہ آف ایوری 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 پاپولیشن کو زیادہ زیادہ ہوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پاپولیشن ریگوارمنٹ نیڈ ٹرینڈ کے مطابق لوگوں کے لئے نیو جو ہے فیسیلیٹی کر سکے نیو انفرسٹرکچر ڈیویلپ کر سکے پاکستان میں اس سچ نہیں ہے یہاں پہ مجوری ایوری 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 دیزاسٹر انوائرمنٹل جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم شہروں کو محفوظ نہیں بنا سکتے جسی کراچی کی مسئل آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں اور پاپولیشن کی وجہ سے بارش ہو جائے تو لوگوں کا جینا مشکل ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو مسئیبت میں ہے یہ ہر شہر میں یہی حال ہے تقریبا کیونکہ بیسکل جو انفرسٹرکچر ہے اس کے اوپر زور نہیں پہلے سے جو ہے پولیٹیکل بیسس پہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہوسنگ سکیمز ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے بغیر ڈیٹا بغیر کسی ریسرچ کے لوگوں کو انسی جاری کرتے لوگ بنا رہے ہوتے دڑ اور پھر جب بات آ جاتی انہیں سو ایک فیسیلیٹی لوگوں کے پاس ہے اس وجہ سے ایک بورڈن ہے ہماری شہروں کے اوپر تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا ہم نے پلیننگ کے حوالے سکی تھی جس میں ہم نے یہ کیا کہ یہ بیسکلی ایک ڈائیگرام ہے یا لسٹ آف سٹیپ ہے یا لسٹ آف ڈا ایکٹیویٹی یا ایکشن ہے جو کے فیوچر میں ہم نے آویلیبل ٹائم اور ریسورس کے ایک آردنگ لی ہم نے اس کو کرنا ہے اور پھر اس کے لی جو ریکوارمنٹس میں نے ذکر کی وہ ہے سوشو اور ایکنومک فیسیلیٹی مست ہے لنکہ ان دونوں کے درمیان چلا کے ہم اس کو اور پھر جو امپارٹنٹ اور ان کے اوپر ہے انوارمنٹل فرابلم یا انوارمنٹل ایشو کے حوالے سے امید ہے لیکچور ڈو� امید ڈیو ہم ڈو 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 ڈو